بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت پھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو ملک کے اندر اس ایمپورٹڈ سرکار کے دور حکومت کے اندر ایسی ناومیدی اور مایوسی پھیلی ہے ان کی پولیشیوں اور ان کے بیانات کی وجہ سے نہ تو عالمی سطح پر کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہا ہے نہ ہی اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر پیسہ بھیج رہے ہیں اور پاکستان کے اندر موجود پڑے لکھے اور ہنرمند افراد نے پاکستان چھوڑنا شروع کر دیا اور دوستو یہ ابھی کی بات نہیں ہے بلکہ اگر آپ کسی بھی پاسپورٹ آفیس کا وزٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے پندرہ ماہ کے دور حکومت کے اندر تقریباً 38 لاکھ پاکستانیوں نے ملک چھوڑا جہاں دوستو ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں پتا چلا ہے کہ موجودہ حکومت کے برسے اقتدار آنے کے بعد اب تک 38 لاکھ پڑے لکھے نوجوان ملک سے چلے گئے ہیں ان میں کتنے ڈاکٹرز کتنے انجینئرز اور کتنے اکاؤنٹرز اور کتنے تعلیم یافتہ ہیں ان کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے تو دوستو یہاں بھی آپ کو یہ بتاتے چلنے کے حالی عرصے میں ملک چھوڑنے کے بعد تارکین وطن کی تعداد جو کہ نوے لاکھ تھی اب بڑھ کر ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ چھپن ہزار پانچ سو انیس تک جا پہنچی ہے یہ تعداد ملکی آبادی کا پانچ شریعہ چودہ پاکستان میں مہگائی بیروزگاری اور سیاسی عدم استحکام کے باعث بیرون ملک جانے والوں کی تعداد تین گناہ بڑھ گئی ہے اور اس موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے تک اب تک بارہ لاکھ صرف نوجوان ملک چھوڑ کر گئے ہیں دوستو یوں نوجوانوں کے دیارے غیر جا کر بسنے کی شرعہ کے لحاظ سے پاکستان ہمسائے ممالک میں سب سے پہلے نمبر پر آ گیا ہے تقریباً پچیس کروڑ عبادی میں سے حالی عرصے میں تارکین وطن کی تعداد نوے لاکھ سے بڑھ کر ایک رو اٹھائیس لاکھ چھپن ہزار تک پہنچے اور یہ تعداد بہت بڑی تعداد ہے گزشتہ سہل اپریل میں اقتدار سنبھالنے والے تیرہ جماعتوں کے اتحاد کے دوران جہاں ایک جانب ملکی موشت اپنی تاریخ کے سب سے بدترین بہران کا شکار ہوئی وہیں ملک کے حالات سے مایوس ہو کر بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا اس حوالے سے حال ہی میں اپنے بیان میں پاکستان پیپس پارٹی کے سابق رہنوان اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں عمومی طور پر سالانہ دو سے اٹھائی لاکھ پاکستانی روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جاتے ہیں تاہم دوہزار بائیس میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس حوالے سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں غوشرباد آداز شمار بتائے گئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق اتحادی حکومت کے دور میں غیر یقینی معاشی صورتحال بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیروزگاری کے باعث نوجوانوں کے بیرون ملک چلے جانے کا سلسلہ تیز ہوا ہے موجودہ اتحادی حکومت کے چودہ ماہ میں بارہ لاکھ اکیس ہزار صرف نوجوان روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر گئے گزشتہ سال آٹھ لاکھ بتیس ہزار جبکہ رمہ سال کے ابتدائی شہ ماہ میں چار لاکھ نوجوان روزگار کی تلاش میں پاکستان کو خیر بات کہے گئے اور بتایا گیا کہ بیرون ملک جانے والے نوجوانوں کی اکثریت ہنر مند ہے چودہ ماہ کے دوران گیارہ ہزار اکاؤنٹ گیارہ ہزار دو سو انجینئر چار ہزار ڈاکٹر پندرہ ہزار کمپیوٹر اپریٹر چوبیس ہزار سپروائزر اور چونتیس ہزار ٹیکنیشن انتیس ہزار الیکٹریشن تیرہ ہزار چار سو پنتالیس کمپیوٹر ٹائپسٹ آٹھ ہزار زرعی ماہرین ساڑھ سنتیس ہزار منیجرز اور چار ہزار نرسس ایک ہزار پانچ سو ساٹھ ساتھ پندرہ ہزار اپریٹر اور سورہ ہزار سے زائد ڈرافٹ مین روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ چودہ ماہ کے دوران سب سے زیادہ پاکستانی روزگار کی تلاش میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک گئے لاکھ سے زائد پاکستانی نوجوان سعودی عرب دو لاکھ انتیس ہزار نوجوان متحدہ عرب امراد اور ایک لاکھ گیارہ ہزار نوجوان امان نوے ہزار چھے سو باسٹھ نوجوان قطر آٹھ ہزار نوجوان برطانیہ اور تیرہ ہزار نوجوان امریکہ بیس ہزار نوجوان ملیشیا تین ہزار نوجوان یونان جبکہ چھے ہزار سے زائد نوجوان رومانیاں گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق گزشتہ ڈیٹھ سال کے دوران بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں میں اکثریت کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہر پنجاب سے چھے لاکھ تراثی ہزار نوجوان خیبر پختونخواہ سے تین لاکھ چوبیس ہزار نوجوان سندھ سے نوے ہزار جبکہ پنجاب سے بارہ ہزار نوجوان بیرون ملک گئے اس کے علاوہ چوالیس ہزار نوجوان آزاد کشمیر اور گیارہ ہزار نوجوان اسلامباز سے بیرون ملک گئے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حکومت کی غلط پولیسوں کی وجہ سے ملک کے اندر اب بھی ناومیدی پھیلی ہوئی ہے اس حکومت کے پاس نہ تو کوئی پولیسی ہے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور پاکستانی عوام کا خون چوسنے کے لیے آئی ایم اف کے ساتھ جو شرم ناک شرائط پر انہوں نے کرس حاصل کیا ہے اور اس کرسے جو عیشیں جاری ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ لیکن خود ان کی جانب سے نوجوانوں کو مایوس کیا جا رہا ہے امید نہیں دلائے جا رہی آج آرمی چیف جنرل آسے منیر نے کہا ہے کہ تمام پاکستانیوں کو بھیکاری کا کشکول باہر اٹھا کر پھینکنا ہے پاکستان میں ذریع انقلاب لا رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اشرافیہ کے ششکے کم نہیں ہوں گے جب حکومت کی جانب سے ملک کو لوٹنے کا سلسلہ بند نہیں ہوگا تو پاکستانی کشکول کیسے اٹھا کے باہر پھینکیں گے وہی دنیا ترقی کرتی ہے جن کے ہنروند ان کے ممالک میں کام کرتے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس حکومت کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے نہ تو کوئی امید دلائی گئی ہے بلکہ یہی بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید کشیدہ ہونے والے ہیں مزید خراب ہونے والے ہیں شہباز شریف حکومت کی بات کریں تو وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں لے ہیں ہماری کہیں پہ کوئی عزت نہیں ہے ہم جہاں پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو بھکاری آگئے ہیں یہ پیسے مانگنے آگئے ہیں یعنی جس ملک کا وزیر اعظم یہ اپنے نوجوانوں کو ناومیدی اور مایوسی کی طرف دھکے لے ان نوجوانوں کا آگے مستقبل کیا ہونا ہے لیکن یہ بھی کیا کریں یہ ذہنی غلام پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچانے کے ذمہ دار ہیں جو تیس سال پاکستان پر حکومت کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں دوہزار تیس میں موقع ملا تو ہم پاکستان کی شکل بدل دیں گے واقعی آپ پاکستان کی شکل بدل سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے پندرہ ماہ کی کارکردگی دکھائی ہے جتنے تجربہ کار سیاست دانی کٹھے ہوئے تھے انہوں نے مل کر پاکستان کی بینڈ بجا کر رکھ دی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت نے اب بھنگ پولیسی لانے کا فیصلہ کیا ہے جب عمران خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مزاق اڑایا اور کہا دیکھیں کہ اب بھنگی پاکستانی بنیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن اب انہوں نے خود ہی کہا جی کہ اب بھنگ پولیسی ہم لے کے آ رہے ہیں اس حوالے سے شباز شریف نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کی اور کابینہ میں قومی بھنگ پولیسی پیش کی جائے گی قومی سپورٹس پولیسی دوہزار بائیس سے ستائیس کا اجلاس بھی ایجنڈے میں شامل ہوگا اور قانون سازی سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلے میں اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گے دوہزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوہزو واضح ہے کہ دوہزار بیس میں پاکستان کی وفاقی حکومت نے عدویات میں استعمال کے لیے ایک محدود پیمانے پر بھنگ کی کاش کی اجازت دی تھی اور اس بارے میں متعلقہ حکام کو عملی اقدامات کرنے کا حکم دیا تھا اس کے علاوہ ایک انڈسٹریل بھنگ ہوتی ہے جو کہ جینز دیار کرنے میں استعمال ہوتی ہے اس کا دھاگہ جرہ سیم کش ہوتا ہے اور وہ بیرونے ملک پینٹس بھیجی جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ کاسلی ہوتی ہیں پہلے پاکستان انڈسٹریل بھنگ جو ہے وہ چائنہ سے کاش کرتا ہے اس پر بڑی ہم نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن اب حکومت کو سمجھ آئی ہے کہ واقعی انڈسٹریل بھنگ لگانے سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اب کہا گیا کہ بھنگ کی کاشت حکومت کے نگرانی میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ نیجی شعبے کو اس منصوبے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ بھنگ کی کاشت سے تین سال میں پاکستان ایک ارب ڈالر کا زہر مبادلہ کما سکتا ہے اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر براہ سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودری نے کہا تھا کہ بھنگ کی کاشت کے لیے پشاور جہلم اور چکوال کے علاقے کا انتخاب کیا گیا تھا کراچی یونیورسٹی میں قائم ادارے انٹرناشنل سینیٹر فار کیمیکل اینڈ بائیولوجیکل سائنسز انہوں نے تحقیق کے بعد بھنگ کی کاشت کے لیے تین علاقوں کی نشاندہ ہی کی تھی جن میں مری ایکسپرس وے سے ملہکہ علاقے موزا لوکوٹ صوبہ خیبر پختونخوا کا زلہ حریپور اور سندھ کے زلہ تھٹھا کا علاقہ میرپور ساکرو شامل ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھنگ کینسر سمیت دیگر بیماریوں کی عدویات بنانے کے لیے سمال ہوگی جن میں مریض شدید درد کا اظہار کرتے ہیں دوسری ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حکومت کی جانب سے اب یہ پولیسیاں تو لائی جاری ہیں لیکن سابقہ حکومت کا مزاق اڑایا جاتا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب یہ حضب اختراف میں بیٹھے ہو تو تب ہی نے پاکستان کے فائدے کی چیز نقصان کی نظر آ رہی ہوتی ہے اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہی چیزیں ان کے لیے جائز ہو جاتی ہیں دوسری جانب یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے اب کوششیں شروع ہو چکی ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نا جائے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مفتا اسماعیل کو نگران وزیراعظم بنایا جائے کیا سرائیاں ہو رہی تھی کہ عساق ڈار نے بھی کہہ دیا کہ مجھے علم نہیں ہے عساق ڈار ایک وزیر اور سینیٹر بھی ہیں اور نگران وزیراعظم بننے کے لیے مشکل ہے انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے مسئلہ ہے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے آئین اور الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کس طرح الیکشن کرواتی ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں مجھے کمزور اور مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے مخلوط حکومت جمہوریت کے لیے کبھی مصبت ثابت نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ روایت رہی کہ دو تہائی اکثریت ہو تو مزاج عمرانہ ہو جاتا ہے نگران سیٹ اپ کا فیصلہ وزیراعظم اور اپوزیشن نے کرنا ہے بہرحال آنے والے دنوں میں نگران وزیراعظم کے معاملے پر بھی کافی زیادہ اٹھ کھڑکا لگتا ہوا نظر آ رہے لیکن افسوسناک بات وہی ہے جو میں نے پہلے بتائی کہ پاکستانیوں کے ایک بہت بڑی تعداد ملک چھوڑ کر اس حکومت کی غلط پولیشیوں کی وجہ سے جا چکی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اس تمام صورت حل کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارث